ناظرین اسٹاکوم سے عرف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے سویڈن میں ایک بہت بحث ہوتی ہے اور بہت سے والدین یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کے لیے سویڈش سکول ٹھیک ہے یا انگریزی سکول ٹھیک ہے اور پھر ان میں بھی کہ کیا جو سرکاری سکول ہیں جو کمیون کے سکول ہیں مونسپل سکولز کیا وہ اچھے ہیں تعلیم دینے کے لیے یا جو پرائیوٹ سکول ہے وہاں کا میار زیادہ اچھا ہے تو بچوں کو کن سکولوں میں بیجنا چاہیے اور پھر یہاں پہ جو انٹرنیشنل انگلیس سکولز ہیں بہت سے تارکین وطن جو ان ممالک سے آتے ہیں جہاں پہ انگریزی زبان جو ہے وہ زیادہ رائج ہے جیسے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا وغیرہ تو وہاں پہ چونکہ وہ انگریزی کے ایک پریشر میں ہوتے ہیں وہاں پہ انگریزی ذریعہ تعلیم بھی ہے برکہ افیشل لینگویج بھی ہے تو ان والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچے یہاں پہ جب آیا ہیں تو کیا ان کو انٹرنیشنل انگلیس سکولز میں بیجنا چاہیے اور سویڈن میں جو ہے وہ تمام طرح کے سکولز ہیں یہاں پہ منسپل سکولز بھی ہیں اور یہاں پہ پرائیوٹ سکولز بھی ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل انگلیس سکولز بھی ہیں لیکن ان تمام سکولز کو سویڈن کا جو سکولوں کا ادارہ ہے وہ ان کو سپروائز کرتا ہے اور ان کے لیے جو سلیبس ہے جو انہوں نے بنائے وہ سب کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے پھر یہاں پہ کچھ مذہبی سکول بھی ہیں اس نویت کے سکول بھی ہیں لیکن تمام سکول جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کی سپرویزن کے اندر آتے ہیں اب آج کی جو گفتگو میں زیادہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیا جو بچے یہاں پہ سویڈن میں رہ رہے ہیں ان کو انگریزی سکولوں میں بیجنا چاہیے انٹرنیشنل انگلیس سکولز جو ہے وہ اچھے ہیں یا جو نارمل سویڈش سکول ہے جو کمیون کے سکول ہے وہاں پہ جانا چاہیے اور اس بحث کا جو ایک پہلو سویڈش میڈیا میں بھی آج کل نظر آ رہا ہے سویڈش میڈیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بچے انٹرنیشنل انگلیس سکولز میں جاتے ہیں یا انگریزی سکولوں میں جاتے ہیں ان کی جو سویڈش زبان ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی وہ کمزور ہوتی ہے بنسبت ان بچوں کے جو سویڈش سکولوں میں جاتے ہیں اور اس حوالے سے یہاں پہ ایک کہلے اسوسییشن ہے لینگویج ڈیفینس سپروک فرسوارت تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے سویڈن میں انگریزی سکولوں میں جاتے ہیں ان کی جو سویڈش زبان کی سطح ہے وہ ان بچوں سے جو ہے وہ کافی کم ہے لیکن اس کا جواب دیتے ہوئے جو انٹرنیشنل انگلیس سکولز ہیں ان کے ایک ترجمہ ان نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے جو بچے ہمارے انگریزی سکولوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں سے جب وہ فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان کی سویڈش جو ہے ان دوسرے بچوں سے کسی طرح سے کم تر نہیں ہوتی تو یہ انہوں نے اپنے طور پر اس پر ڈیفینس کیا اور اس پر جو ہے وہ بہت بحث بھی ہوتی ہے چونکہ ان کا کہنا ہے انگلیس سکول والوں کا کہنا ہے کہ ہم وہی جو سلیبس ہے لیرو پلان جو سویڈن کی گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور بچے ہمارے جو ہے وہ وہاں پہ سویڈش میں ان کی کافی مہارت ہے اب اگر جو یہاں کی جو لینگویج ڈیفینس جو سپروک فرسوارت جو ایک اسیسیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بچے انگریزی سکولوں میں جاتے ہیں چونکہ ان کی سویڈش زبان اتنی اچھی نہیں ہے وہ سویڈن کی ثقافت کلچر اور جمہوریت کے لیے بھی جو ہے یا فیوچر کے لیے جو ہے وہ رسک ہیں تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ صرف سویڈش سکولوں میں ہی دی جانی چاہیے اب سویڈن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ والدین بھی جیسے میں نے کہا کہ جو دیگر ممالک سے سویڈن میں آئے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر بھی یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے اب ایک پہلو جو پرائیوٹ اور جو سرکاری سکول ہے مینسپل سکول اگر ان پہ اگر بحث کی جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ کچھ کا اس میں ہر آدمی کی مختلف اپینین یا رائے ہو سکتی ہے کچھ کہتے ہیں جو پرائیوٹ سکول جاں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ان کے پاس اتنے پلے گراؤنڈز نہیں ہوتے ان کے پاس باقی چیزیں اتنی نہیں ہوتی تو اس طرح سے اور وہ لا محالہ اپنے کچھ پیسوں کی بھی بچت کرتے ہیں لیکن سرکاری سکول جو ہیں ان میں گورنمنٹ میں وہ تمام سہولتیں دی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بچے جو ہے وہ کافی بہتر محسوس کرتے ہیں لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ سکول کس علاقے میں واقع ہے اگر بعض سکول جو ہے وہ جہاں پہ تارکین وطن کی جو ہے وہ اقسریت ہے ان سکولوں کا میار یا ان سکولوں کا محول یا جہاں پہ مکس پاپولیشن ہے یا پھر یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ سویڈن کے جو مقامی بشندے یہ رہتے ہیں یہ بھی ایک فرق آ جاتا ہے پھر اس کے علاوہ معاشی سطح سے بھی فرق آتا ہے کہ سکول کن علاقوں میں ہے اور کس قسم کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں بنیادی طور پہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کے بچے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس سکول میں آپ کے بچے کو داخلہ ملے لیکن اگر آپ وہاں سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ سکول میں بچے کو بیجنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ کیوں بہت لمبی ہوتی ہے پھر اس میں انٹرنیشنل سکولوں اور سویڈش سکولوں میں جو ایک یہ بھی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جو مینسپل سکولوں میں بچے جاتے ہیں سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں سویڈش سکولوں میں تو وہ بچے وہاں پہلی کلاس سے نائنت کلاس تک وہاں پہ رہتے ہیں ان کے جو پورے نو سالوں میں دوست وہی ہوتے ہیں جو پورے نو سال سکول میں پڑھتے ہیں وہ تمام بچے تقریباً اسی علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ بچے چھٹیوں میں یا عام دنوں میں ان کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں ان کی دوستیاں ڈیویلپ ہوتی ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور باقی زندگی میں بھی وہ اچھے دوستوں کی طرح رہتے ہیں اور پھر وہی بچے جو ہے سکول مکمل کرنے کے بعد جب کالج جمنازی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی دوستیاں آپس میں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں لیکن انگلیس سکولوں میں یا انٹرنیشنل سکول میں بہت ایسے پیرنٹس آتے ہیں جنہوں نے سویڈن میں دو تین سال رہنا ہوتا ہے زیادہ دیر کے لیے رہنا ہوتا ہے یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائے تو وہاں پہ چونکہ بچے آتے جاتے رہتے ہیں وہاں پہ شاید بچوں کی اس طرح سے دوستیاں ڈیویلپ نہیں ہوتی لیکن دوسرا پیلو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ انٹرنیشنل انوائیمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ مختلف ملکوں سے بچے آتے ہیں وہاں پہ مختلف والدین کو ملتے ہیں بچے ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ بھی ایک بڑی اہم پیلو ہے پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں آپ نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے یا سکول مکمل کرنے کے بعد بچے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سکول تک کا تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اگر انگلیس سکول میں بھی جا رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ سویڈیش پڑھنا پڑتی ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ باقی سبجیکٹ جو ہے وہ انگلیس سکول میں انگریزی میں ہوگے اور سویڈیس سکول میں جو باقی سبجیکٹ ہیں جیسے میتھیمیٹکس ہے یا سائنس ہے یا ریلیجن ہے سوشل سٹیڈیز ہے وہ سویڈیس زبان میں ہوگی وہاں پہ انگلیس زبان میں ہوگی تو زبان کا فرق تو لازمی پڑتا ہے کیونکہ جو بچے تمام سبجیکٹ سویڈیس زبان میں پڑتے ہیں وہاں پہ ظاہرے دیفنیٹلی ان کی لینگویج میں فرق تو ہوگا لیکن اب آپ کا موٹیف کیا ہے کہ کالج کے بعد یونیورسٹری لیول پہ بچے کون سی تعلیم اصل کرنا چاہتے ہیں کیا بچے سویڈن میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ کا پلان یہ ہے کہ کالج کے بعد یونیورسٹری لیول پہ بچے کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں اگر تو کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں کسی انگلیس جو ہے وہ میڈیم ممالک میں بچے یونیورسٹری میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو دیفنیٹلی انگلیس سکول جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے لیکن اگر بچوں نے سویڈن میں ہی رہنا ہے یہیں انہوں نے یونیورسٹریز میں جانا ہے تو اس کے لیے لا محالہ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا بہت سے ہمارے جاننے والوں کے بچے جو ہیں وہ انگلیس سکولز میں پڑے ہیں اور انگلیس سکولز میں پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ سویڈن کی مختلف یونیورسٹری سے ڈگرییاں لی ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے کوئی اتنی بڑی ڈیفیشنسی ان میں اس طرح سے نظر نہیں آتی لیکن جو وہی میں نے کہا کہ یہ ویڈی کرتا ہے کہاں آپ رہتے ہیں کس قسم کے سکول آپ کے علاقوں میں ہیں اور آپ کے بچے کام پہ کمفرٹیبل ہیں اور آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا ہے تو اس میں ظاہرت سب لوگوں کی رائے ایک جیسی نہیں ہو سکتی پرائیویٹ سکول بھی جو ہیں وہ بہت سے پرائیویٹ سکول تو جو ہیں ان میں آپ کو فی نہیں دینا پڑتی وہ گورنمنٹ کے اس نظام کے تحتیات ہیں لیکن کچھ ایسے مکمل طور پر پرائیویٹ بھی ہیں جن میں اضافی فی کے ساتھ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں بہرحال مختصرا جو ہے وہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس حلاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ کس قسم کے سکول آویلیبل ہیں اور آپ نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور بچے کی جو ہے وہ کیا خواہش ہے کہ وہ مستقبل میں کیا پڑھنا چاہے گا اگر آپ نے سویڈن میں ہی رہنا ہے سویڈش یونیورسٹیز میں جانا ہے تو میری رائے میں جو سویڈش سکول ہیں منسپل سکول ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں بہت اچھے ہیں فرق ہر علاقے میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن اتنا بڑھا نہیں کیونکہ گورنمنٹ ان کو منیٹر کرتی رہتی ہے بہرحال آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی مشاہدہ تجربہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہو تو وہ ضرور آپ لکھیں تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کی رائے سے جان سکے آگاہ ہو سکے اپنا خیار رکھئے گا اور اگلی بلاد تک لئے اجازت دیجئے خدا حافظ